اسلام علیکم میرا نام محمد امتیاز احمد ہے میں آج سے یہ پہلی ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہم اس پر جائیں گے اور ہم اس کو وہ کریں گے ایف ایسی بائیولوجی اور کیمیسٹری اس کو ہم فوکس کریں گے آج جو پہلا لیکچر میں اس پر سینڈ کر رہا ہوں وہ بائیولوجی کا لیکچر ہے اور اس کے جو بیسیک کونسپٹ ہے وہ سیل کا کونسپٹ ہے عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سیل کیا چیز ہے اور سیل جو بیسیک وہ چیز ہے جو سیل کی کو سمجھ آجی تو آپ کو یعنی بائیو میں مشکل نہیں رہے گی تو سب سے پہلے جو سیل کی بات ہے وہ میں یعنی کہ اس کو میں بتانے لگا ہوں یہ سیل جو ہے ہمارا یہ بیسیکلی چھوٹے جانداروں سے لے کر بڑے جاندار تک تب سب میں موجود ہے چھوٹا جاندار جو ہے وہ آپ کا بیکٹیری اور وائرس ہے اور بڑا جاندار جو ہے اس میں آپ بڑے جانور اور انسان کو کنسٹر کر سکتے ہیں تو اس کی جو بیسیک ڈیفینیشن ہے وہ ہے سٹرکچرال ان فنکشنل یونٹ آف ڈیونگ آرگزن میں سیل سٹرکچرال ان فنکشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی سٹرکچر ساخت ہو کہتے ہیں اور فنکشن اس کے کام کو کہتے ہیں تو لیونگ آرگزن میں جو چیز ساخت بنا رہی ہے اور جو چیز کام کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا سیل تو یہ سیل ہی ہے جو بنیاد ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی اسپیشلی بائیو کے سٹوڈنٹ جو ہیں اگر سیل کو سمجھ جاتے ہیں تو ان کو باقی چیزوں بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آنمی شروع ہو جائے گی پھر سیل ڈیویجن بھی ہے کروموسومل سٹرکچرز بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے تو بنیادی چیز جو میں نے سمجھی کہ اپنے پہلے لیکچر پر آپ کو اپلوڈ کروں وہ سیل ہے سیل کا میں نے بیسک کونسیپٹ آپ کو دے دیا ہے بچوں ٹھیک ہے جی اب سیل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سیل کا نیوکلیس ہے نیوکلیس کے ساتھ جو باؤنڈری کے ساتھ چیز سیل پلازمہ میمبرین کے ساتھ جو چیز چل رہی ہے وہ سائٹو پلازم ہے سائٹو پلازم جو ہے وہ بیسکلی سیل میمبرین کے ساتھ والی باؤنڈری ہے اور اس کے اندر آرگنیلیس ہوتی ہیں آرگنیلیس میں میٹو کونٹری ہے گالجی اپریٹرس ہے انڈو پلازم ریٹی کلم ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ٹھیک ہے جی سینٹریولز ہیں وغیرہ وغیرہ تو دیزار بیسک کونسیپٹ آف سیل اور آرگنیلیس کا بچوں کو آرگنیلیس کی سمجھ نہیں آتی باکہ جنہیں وہ سمجھ نہیں آتی تو بیسک کونسیپٹ آف بیٹا یہ میں نے اینیمل سیل کی بات کی ہے اینیمل سیل جو ہے وہ آپ کا وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈرائیگرامٹک ریپریزنٹیشن دیکھیں یا اس کو ڈرائیگرامٹک کرنی کوشش کریں تو آپ ایک سرکولر لائن کھیج دیں گے درمیان میں نیکولیس ہے اور پلازمہ میمبرین کے ساتھ جو باؤنڈری آف سائٹو پلازم ہے اور سائٹو پلازم کے اندر جو مختلف جو آرگنیلیز ہیں وہ میٹو کونڈریہ سے لے کر گالجی اپریٹرز سینٹری اولز وغیرہ یہ سارے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو بیسکلی جو سیل جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہ جو ہے وہ یہ ہے سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنیزم اس کارڈ سیل اس کے بعد ہم آگے ون بائی ون جو ہے اس کو لیکچر وائز کیپٹر وائز کرتے جائیں گے آج جو بیسک کمسیپٹ ہے وہ سیل کا تھا جو میں نے آپ کو دے دیا شکریہ بیسک کمسیپٹ ہے